دوستو بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو سعودی رب جانے سے پہلے بہت سارے سوال جو ہے ان کے من میں رہتے ہیں اور وہ لوگ ہماری ویڈیو پر کمنٹ بھی کرتے ہیں تو آج ان سب کمنٹ کے اوپر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اور آپ کے من میں کوشش کروں گا جتنے بھی سوال ہیں ان سب کا کمنٹ کے مادم سے میں آپ کو جواب دے پاؤں تو اس کے لئے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو بہت سارے لوگوں کے من میں ہوتا ہے کہ ہم سعودی رب تو جا رہے ہیں لیکن ہم کو بڑی گاڑی تو چلانے نہیں آتی تو ان کا رجان چھوٹی کی طرف رہتا ہے جیسے ڈائینا تو ڈائینا کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے سعودی میں ڈائینا ٹرک کیسا ہوتا ہے اس پر ایک ویڈیو بنائیں مجھے ڈائینا ٹرک چلانا ہے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے انڈیا میں ٹاٹا چاہ ساتھ جیسے چھوٹے ٹرک جو ہوتے ہیں اتنی بڑی ایک ٹرک ہوتی ہے جس کو ہم مینی ٹرک بول دیتے ہیں وہ اس کو ہی ڈائینا بولا جاتا ہے کیونکہ جیسے یہاں پہ ٹاٹا کمپنی ہے ویسی اس گاڑی کو جو کمپنی نکالتی ہے وہ جو موڈل کا نام ہے یا اس کمپنی کا نام ہے وہ ڈائینا ہے اس لئے اس کو ڈائینا بول دیا جاتا ہے دوستو دوستو جتنے بھی کمینڈ میں لوں گا سب ٹرک ڈرائیونگ یا ہیوی ٹرک ڈرائیونگ کے سمبند میں ہی لوں گا اب اجید گپتا جی پوچھتا ہے پاجی ٹریلر کیوں بند ہو رہا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنائیں دوستو اس سوال سے کنفرم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کس طریقے کا سوال پوچھ رہے ہیں یا یہ سوال دو طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی طریقے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی ڈرائیور ہیں سعودی عرب جانے والے چاہے وہ فریشر ہیں چاہے پرانے ہیں گاڑی سے سمبندی کوئی بھی اگر آپ کو پروبلم آتی ہے تو آپ کو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جس کمپنی میں جاؤ گے اس کمپنی کے اپنی ورکشوپ ہوتی ہے یہ آپ کی گاڑی میں کوئی بھی پروبلم آئے آپ نے سیدھا ورکشوپ جانا ہے آپ نے گاڑی کا ایک نٹ تک نہیں کھولنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اگر آپ کو گاڑی کی کوئی پروبلم آتی ہے اور آپ رستے میں ہیں تو آپ نے رستے میں ہی جہاں پر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے وہاں کھڑے کرنا ہے اپنے مالک کو ٹھون کرنا ہے یا اپنی کمپنی کو ٹھون کرنا ہے جیسا وہ کہے آپ کو ویسا کرنا ہے ادھکتر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کی گاڑی آتی ہے مکینک آتا ہے اور وہ ساری پرابلم کو شورٹ آٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کئی جگہ کفل کی گاڑی ہوتی ہے جس کے بعد دو یا چار گاڑی ہو اس کے پاس تو مکینک نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج پاس سے یا تو آپ کسی مکینک سے کام کروالو اور اس کا بینولوالو وہ بل میں دے دوں گا یا پھر وہ آج پاس کے کسی مکینک کو جانتا ہوگا اس کا مالک اس کو فون کرے گا اور وہ آ کے گاڑی ٹھیک کر لے گا تو دوہزو اس طریقے سے اگر گاڑی سے سبمندیت کوئی پرولم آتی ہے تو آپ کو کوئی بھی گھبرانے کے جورت نہیں ہے گاڑی خراب ہونے پر ساری جمعیداری مالک کی ہی ہے اب ببلو تھاکر جی کیا پوچھتے سسیکال ویر جی میں ویکیشن آیا تھا میں ٹریلر ڈرائیور ہوں ویکیشن آیا تھا بعد میں لوگ ڈاؤن لگ گیا اکامہ اور ویجا ختم ہو گیا ہے میں دوبارہ کتنے ٹائم کے بعد جا سکتا ہوں بھائی جتنے بھی ایسے ڈرائیور ہیں جو سعودی عرب سے چھٹی آئے تھے لیکن چھٹی ختم ہو گیا ویجا ختم ہو گیا اب آپس نہیں جا پائے اگر وہ دوہزار اکیس مارچ سے پہلے آئے ہیں یعنی پچھلے سال مارچ سے پہلے آئے ہیں تب تو ان کے اوپر تین سال کا پہن ہے تین سال بعد آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ دوہزار اکیس مارچ کے بعد یعنی دوہزار اکیس میں یا بائیس میں ابھی حال فلحال میں آئے ہو تو آپ کے اوپر جو بین ہیں وہ لمبا لگ گیا ہے لیکن ابھی ریسینٹلی جو لوگ ایک دو مہینے پہلے آئے ہوئے ہیں ان کو گھبرانے کی جورتنی ان کا ویجا ان کا اکامہ سعودی گورنمنٹ دوارہ بڑھا دیا گیا ہے اب دیپ سنگھ جی ایک سوال پوچھتے ہیں ویرے میرا میڈیکل ہو گیا ہے یعنی میرا میڈیکل ہو چکا ہے ویجا کب آئے گا دوستو ویسے تو اس کا صحیح جواب ایجینٹ ہی دے سکتا ہے اس کا میرے سے کوئی سمبند نہیں ہے لیکن میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ لوگ اتنا زیادہ وشواس کرتے ہیں کہ اس طریقے کے کمنٹ کر کے اس طریقے کی باتیں بھی پوچھتے ہیں تو اسی سے جو ہے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ویڈیو بنانے کا آپ لوگوں کا وشواس دیکھ کر تو دیپ سنگھ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میڈیکل تو آپ کا ہو گیا ہے لیکن آپ کا ایجینٹ ہی بتا سکتا ہے آپ کو بیجا کب آئے گا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی کام آتا ہے جو وہ وقالہ آتا ہے وہ مومبئی میں آتا ہے یا دلی میں بہت کم آتا ہے ٹھیک ہے تو مومبئی کا ایجینٹ آگے اپنے ایجینٹ کو بولتا ہے پنجاب، حریانہ، اترپردیس میں کہ بھائی آپ پھٹا پھٹ جو ہے ڈرائیورز کو بھیجو میرے پاس یہ فلانا فلانا پیکنسی آئی ہے تو آپ کا ایجینٹ آپ کا پاسپورٹ اس کو بھیجتا ہے اب اس مومبئی والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور آپ کے ایجینٹ کے اوپر کے بیچ کی کیمیسٹری پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنے پاسپورٹ بھیج رہا ہے اس کے پاس کتنے پاسپورٹ اکھٹے ہوئے ہیں پیمیٹ کا کیا حساب کتاب ہے بھی ہو جاتی ہے کئی لوگ تو مومبئی ڈائریکٹ جاتے ہیں جن کی جان پہ جانے وہاں پہ اپنا بیجا لگاتے ہیں اور دس پندرہ دن کے اندر ان کے فلائٹ ہو جاتی ہے تو ویسے تو بیجائی کے پروسیس اتنا ہی ہے پندرہ دن کا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیمیسٹری کیا چل رہی ہے حساب کتاب کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اب سنیل چودری جی پوچھ رہے ہیں سر جی کمپنی ایجنٹ کے ماندیم سے جا رہے ہیں انڈیا سے یا کسی بھی طریقے سے جا رہے ہیں تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی کمپنی کیسی ہے دوستو میں نے آپ سب کو ایک طریقہ بتایا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کس لئے بتاتا ہوں آپ سب کے لئے یہ ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو آپ کے آس پاس میں جو اچھا ایجنٹ ہے جو زیادہ کام کرتا ہے لوگوں کو بھار بیچتا ہے چار پانچ آفیس میں وزیٹ کرنا ہے ایک ایجنٹ کے بروسے پہ نہیں رہنا ہے وزیٹ کرنا ہے آپ وزیٹ کرنے جاؤ گے وہاں پہ ویٹ کرو گے باہر ایک دم سے تو ایجنٹ نہیں ملے گا اس کے پاس اور بھی کوئی لوگ آئے ہوں گے وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں آپ ہی کترہ ہیں صدیر آپ کا کام کروانے کے لئے ان کا نمبر شیئر کریں آپ ٹھیک ہے اپنے لڑکوں کا ایک گروپ بنائیں آپ چار پانچ جگہ جاؤ گے چار پانچ جگہ جا کر آپ کو لگ بھگ دس سے بارہ لوگوں کا فور نمبر بھی لے گا آپ نے آپس پہ وٹس ایپ پہ کامنیکیشن کر کے رکھنا ہے اور اگر کسی نے کوئی ٹیلی کرام گروپ یا وٹس ایپ گروپ جوائن کر رکھا ہے جس میں سعودی عرب یا گلف کی جانکانی ملتی ہے تو وہ سارے گروپ آپ نے جوائن کرنے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا دوسرا اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس جاؤ گے آپ کے پاس دس لڑکو کا گروپ ہے آپ اس سے پیسے بھی کب کروا سکتے ہوگی بھئے ہم دس لڑکو کا گروپ ہے ہم اچھی کمپنی میں جائیں گے اور اگر آپ ڈیڑھ لاک دے رہے ہو تو ہم دس لڑکو کا گروپ ہے ہم آپ کو صرف ایک لاکھ تیس ہزار دیں گے تو ایجنٹ کو ماننا ہی ہوگا جب اس کو دس جو ہے پاسپورٹ ایک ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کی یونٹی بڑھے گی اور آپ کا تھوڑا دب دباوی بڑھے گا ایجنٹ کے اوپر تیسری بات آپ کمپنی کیسے پتہ کرنی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ نے جتنے بھی گروپ جوائن کیے ہیں ٹھیک ہے جائے وہ ٹیلیگرام پر چاہے ورڈس ایپ پر آپ چار پانچ ایجنٹوں کے پاس گئے آپ نے ان کا نمبر لیا ہر اپتے ان کے پاس ویکنسی آتی ہے اس ویکنسی کو آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے سبی ورڈس ایپ گروپ میں ٹیلیگرام گروپ میں پوچھنا ہے کمپنی کیسی ہے اگر آپ دس کمپنی کا ایڈ سرکولیٹ کروگے تو ہو سکتا ہے ایک یا دو کمپنی کے بارے میں آپ کو اچھی جانکاری ملے کہ ہاں فلانا فلانا کمپنی اچھے اس میں آج ہو تو چپ چاپ جس ایجنٹ کے پاس وہ کمپنی آئی بھی ہے اس سے باتچیت کریں ایڈوانس نہ دیں اس کو بولو بھئی اس کمپنی میں ویجا لگانا ہے آپ نے اگر اس کمپنی کا ویجا لگا کے دیا ہم آن لائن چیک کریں گے جب ویجا آئے گا آپ ہماری ٹکٹ پاسپورٹ تب دینا جب ہم آپ کو فائنل پیمنٹ کر دیں گے پہلے آپ نے ویجا چیک کرانا ہے کہ اسی کمپنی کا اور ہیوی ٹرک بریور کا ویجا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ جو ہے ایک اس طریقے سے آپ کمپنی پتہ کر کے ایک اچھے کمپنی میں جا سکتے ہیں نوناتھ دوبائی یہ کہتے ہیں پاجی ہم بھی چلاتے ہیں مگر ہم مو بھار نکال کے ریورس لگاتے ہیں دوستو دیکھو ویسے تو آپ مو بھار کر کے نکالو جب آپ گاڑی چلا لوگے وہاں سعودیرم میں کوئی نہیں پوچھے گا چاہے آپ شیشے شیشے میں لگاؤ وہ آپ کی قابلیت ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب ہم ٹرائی دیتے ہیں تو ہم کو شیشے شیشے میں ہی پیک کرنا ہوتا ہے جب آپ کا لیسے بنے گا آپ کو مو بھار نکال کے ریورس نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کو شیشے میں دیکھ کر ہی ریورس کرنا ہوتا ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں کوئی ٹرک ڈرائیونگ اسکول نہیں ہم کیسے سیکھیں میں دوستو آپ کو بتا دو آپ کسی کی باتوں میں مت آؤ آپ کو اگر ٹیکٹر ٹولی ریورس کرنا آتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سائیڈ بریک ہوتی ہے اس میں ٹائر دیکھتے ہیں تو بھائی ٹائر تب دیکھیں گا جب آپ آگے کو چلا ہوگے میں ریورس کی پریکٹس کہہ رہا ہوں آگے کو تو کار بھی ایسے چلتی ہے ٹیکٹر بھی ایسے چلتا ہے اور ٹریلر بھی ایسی چلتا ہے آگے کو آپ نے ریورس کی پریکٹس کرنا ہے کیوں کار میں اگر آپ ریورس کرتے ہو تو اس کا پیٹرن الگ ہے ٹیکٹر ٹرولی اور ٹریلر کا پیٹرن الگ ہے اس میں اُلٹی کٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے اس کٹنگ کو ہی پریکٹس کرنا ہے اس کے بعد چاہے آپ ٹریلر چلا پچاس پھوٹ کا چاہے چالیس پھوٹ کا جیسی ٹیکٹر ٹرولی ریورس ہوتی ہے اسی پیٹرن سے آپ ٹریلر کو ریورس کرنا ہے تو مین مقصد آپ پیٹرن پتاؤ کہ ٹریلر کیسے ریورس کرنا ہے وہاں پہ آپ جاؤ گے اگر 19-20 کمی ہوگی تو کمپنی کچھ نہیں کہے گی اب آپ پتہ چلا ہاں چلے گے آپ ٹرک ریورس کرو جی ٹریلر ٹریلر آپ سے آپ کار کی طرح ریورس کر رہے اس ریورس 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 دوستو اس میں کیا آتا ہے کہ جس بیکتی نے آپ کو ویجا کا خرچہ کر کے پہ ریورس کی پر کریں کسی کی باتوں میں نہ آئیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں خود ٹیکٹر ٹرولی ریورس کرنا جانتا تھا ٹریلر کو کبھی انڈیا میں ہاتھ بھی نہیں لگایا پنجاب میں ٹرائی پاس کی اس کے کو گاڑی سٹارٹ اور بند کرنا کیسے کرتے اس کے اوپر ویڈیو سینڈ کرو دیکھو کتنے کیوٹ کیوٹ سوال پوچھتے مطلب یہ کہ لوگوں کا وشواس ہے تب لوگ پوچھتے تو انسار علی جی سپیشل آپ کا کمیٹ میں نے جیلے لیا اور آپ کو جواب دے رہا ہوں بھائی دیکھو گاڑی سٹارٹ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کار کو سٹارٹ کرتے کار کو چابی سے بند کرتے اور ٹرک بھی سیم اسی طریقے سے بند کیا جاتا ہے لیکن آپ تو آٹومیٹک کا جمانہ آگیا جتنے بھی ٹرک ہیں مرسیڈیز بغیرہ کے سب آٹومیٹک ہیں اس میں کوئی جھنجٹ ہی نہیں بھائی پچھلی دو ویڈیو میں تھوڑی ساؤن کی پرابل تھی کیونکہ مائک خراب ہو گیا تھا مائک آگیا ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں اچھا رہا ہوگا کیونکہ محمد سادق جی نے بولا تھا بھائی ساؤن میں گیر اویل کان پر ڈالا جاتا ہے بھائی دیکھو ڈریور کو ساؤن میں سب چیزیں ڈالنے کی جورت نہیں پڑتی لیکن ہاں ڈیلی آپ کو چیک کرنا ہے اگر آپ کی گاڑی پرانی ہے اگر آپ کی گاڑی نہیں ہے تو آپ دو دن بعد یا ہفتے بعد چیک کر سکتے ہو اگر لیکج کئی سے نہیں ہے تو ہم کیا کرتے تھے ہم تو ڈیلی صبح گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ریڈی اٹر اور اس کے بعد انجن ہو لی دو چیزیں چیک کرتے تھے اور ہفتے ہفتے میں بریک وغیرہ چیک کرتے رہتے سٹیرنگ آئل بھی چیک کرتے تھے سٹیرنگ آئل پورا لیک ہو جاتا ہے تو پرانی گاڑی میں کیا ہے کہ سٹیرنگ آئل جو ہے سٹیرنگ آئل کا جو نیچے باکس ہوتا جس میں تیل ہوتا وہ لیک ہی رہتا تھا ٹھیک ہے تو اس کو بار بار ہف کو ریفل کرنا پڑتا تھا تو ویسے تو آپ کی گاڑی کی جو سرویس ہے آپ کی جو ورکش آپ کی کمپنی کی آپ کو اپ ڈیٹ کرائے گی بھائی آپ کی جو ٹرک کو چلتے تیر مہینے ہو گیا پھڑا پھڑی گیراج ملاؤ اس کے سارے ہول چینج کرنے جتنا بھی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے وہ سر ورکش شاپ والوں کا ہوتا ہے ان کے اوپر ڈیپین کرتا ہے انہوں نے بدل نا سب کرنا ہے اب جیسے آپ گاڑی چلاو گے دو مہینے میں آپ کو پتہ جا گا میرے گاڑی میں اگر انجین اویل کئی سے لیک ہے کوئی میجر پرابلم ہے جو مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن لیکن لیک اور میری گاڑی میں دو مہینے میں دو لیٹر انجین اویل کم ہو رہا ہے تو اپ اپ اپنا break oil clutch oil دیکھ سکتے ہو اور اس کو بھی refill کر سکتے ہو تو آپ تھوڑی تھوڑی quantity میں جو چھوڑی چھوڑی ڈببی میں جو ہوتا ہے آپ تیل اپنی گاڑی کے جو ٹول box ہے اس میں رکھ سکتے ہو لیکن اب سعودی عرب کے رول کے ساتھ جتنی پرانی گاڑی آتی سب کو بین کر دے گیا اب نئی گاڑی آ گئی ہیں تو نئی گاڑی وں میں ایسی پروبلم نہیں آتی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو تینشن لینے کی ضرورت نہیں اگر کو کوئی پرولم دیکھتی ہے آپ سیدھا اپنے میکنی کے پاس جاؤ اپنی کمپنی کے گیراج بے جاؤ باقی ہنے سنگ جی کہہ رہے ہیں نائس ویڈیو برو کیا کینی جانے کے لئے کالی کرتا ہے کیوں بھی ایکسپرٹ ڈرائیور اپلائی کر سکتا ہے کیا نگر کیا مطلب ہے آپ کے پاس ایکسپرین ہے لیکن آپ کے پاس دوستو دیکھو اگر سعودی ارب کی بات کرو سعودی ارب میں آپ ٹرک ڈرائیور جا سکتے ہو ایکسپرین لینے کے باد آئلز کرنے کے باد کچھ ڈوکومنٹ آپ کو چیئے ہوں گے آپ سعودی ارب سے اپلائی کر سکتے ہو اور کانی جا سکتے ہو لیکن اس کے اگر ہم کانیڈا کی بات کریں کانیڈا میں ٹرک ڈرائیور کو کئی پروونس میں جو ہے کئی علاقوں میں جو ہے پی آر مل جاتا ہے بہت جلدی اپنے ٹرک ٹرائیور کریل کے ایک سال کے اندر اندر جس سے آنے والے ٹائم میں وہ اپنی فیملی کو بھی وہاں جل سے بلا سکتا ہے اپنی فیملی کو بلانے کے لئے ہم کو پی آر ہونا ہو گا اور پی آر ہونے کے لئے ہم کو ٹوائل پاس ہونا جروری ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی پوائنٹ بنتے ہیں اس پوائنٹ کو پورا کرنے کے لئے جیزنگ گوڈ مین ایوب جی بولتے آئی ایم پاکستانی لبیو سکھ بھائی سوپر سر سکریہ سر تو اس طریقے کے بہت سارے آپ کے کمنٹ آتے ہیں آپ کا پیار ہم کو دکھائی دیتا ہے جس سے ہم کو ایک خوصلہ ملتا ہے ویڈیو بنانے گا دوستو یہی کارن ہے کہ آج تک میں یو ٹھو پر بھلی بہت دن و بناتا ہوں لیکن و بناتا ہوں آپ لوگوں کی اس وشواص کے قارن باقی ایک بہت important سوال ہے میرے ساب مہیوال ساب انہوں نے پوچھا سر آپ کتنا خرچہ آیا تھا یعنی کہ میں سعودی ٹرائی لیے اس نے بولا تھا ٹرائی فیل ہو جاؤ گے تو نہیں جا پاؤ گے میں نے مجھ سے پہلے میری ٹرک ڈرائیو ریورس کرنے کی جو ویڈیو ہے وہ پہنچ گئی تھی اور کمپیوٹر میں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی میرے ایجن نے میرے میرا پاسپورٹ اور میرا ٹگر دیا تھا اور دوسری دن کی میری فلائٹ تھی دوستو خرچے کے بات کرو ابھی کرو کرو چل رہا ہے کوئی دبائی کے مادیم سے بیج رہا ہے کوئی ڈاریک بھی بیج رہا ہے سعودی عرب میں آپ کو بتا دوں ابھی جو ریٹ چل رہا ہے میرے ساپ سے ڈیڑھ لاک کے آس پاس چل رہا ہے سعودی عرب آئی ٹرک 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 اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہے اگر کمپنی بہت اچھی ہے نمبر ون کمپنی ہے جس میں چار سے پانچ ہزار ریال میرے کا بنتا ہے لیکن یدی کوئی نورمل کمپنی ہے اور اس اوفیس میں جائیں گے آپ کو بہت طریقی کی جانکاری ملے گی دوستو جو جانکاری آپ کو بھوشے میں کام آنے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امین کرتا ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو یا لائک جرور کر دیا کرو چینل کو سبسکرائب چاکے سرچ کرو گے تو آپ کو group مل جائے گا آپ کو join کر سکتے ہو public group ہے ویڈیو گروپ کھر link description میں نیچے دیا گیا وہاں پر بھی click کر آپ join کر سکتے ہو انسٹ